پورجی سکول کے آن لائن طرز طالب میں آپ تمام کا استقبال ہے چوتھی جمال اردو وال بھارتی سبخ نمبر اکیس خط آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبخ کے سوال اور جواب حل کریں گے تو چلیے جلد سے ہمارے چینل پورجی سکول کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے اور اسے شیئر ضرور کریے تاکہ تمام بچوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے سبخ نمبر اکیس خط ایک جملے میں جواب لکھئے پہلا سوال ہے یہ خط کس نے کس کو لکھا جواب یہ خط نیلو فر نے نجمہ کو لکھا سوال نمبر دو کتاب میلا کس شہر میں لگا تھا جواب کتاب میلا مالگاؤں شہر میں لگا تھا سوال نمبر تین کن کن لوگوں نے کتابیں خریدی جواب بڑے بڑھے اور بچوں نے کتابیں خریدی سوال نمبر چار جلوس میں کون کون شامل تھے جواب جلوس میں اردو زبان کے بڑے شاعر اور عدیب شامل تھے سوال نمبر پانچ میلے میں کس خصم کی کتابیں دستیاب تھی جواب میلے میں مذہبی علمی اور عدبی ہر خصم کی کتابیں دستیاب تھی مختصر جواب لکھئے پہلا سوال ہے نیلو فر کو جواب دینے میں دیر کیوں ہوئی جواب ان دنوں نیلو فر کے امتحانات چل رہے تھے اور پھر شہر میں کل ہند کتاب میلا شروع ہو گیا تھا اس لئے نیلو فر کو جواب دینے میں دیر ہوئی سوال نمبر دو شہر کے بچوں نے کتاب میلے میں کس طرح حصہ لیا جواب شہر کے بچوں نے کتاب میلے میں طرح طرح کے سخافتی پروگرام پیش کیے جلوس میں شرکت کی اور خوب کتابیں خریدی سوال نمبر تین مالے گاؤں کتاب میلے کو مثالی میلا کیوں کہا گیا ہے جواب ایک اندازے کے مطابق اس میلے میں پچھلے تمام میلوں کے مخابلے میں سب سے زیادہ کتابیں فروخت ہوئی اس لئے مالے گاؤں مختاب میلے کو مثالی میلا کہا گیا ہے جس کی پورے ملک میں تعریف کی گئی یہاں پر یہ سبق کے پورے سوال و جواب مکمل ہوتے ہیں اگلے تمام ویڈیو کے لئے ہمارے چینل فورجی سکول کو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کو آسانی سے یہ ویڈیوز مل سکے